سب کو پتا ہے کہ گھروں میں عورتوں کے ساتھ تشدد ہوتا ہے سب کو پتا ہے جب وہ کام کرنے کے لیے باہر نکلتی ہیں سڑکوں پر ان کے چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے ان کے ساتھ بتتمیزی ہوتی ہے سب کو پتا ہے کہ دفتروں میں بھی ان کے ساتھ بتتمیزیاں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں تو یہ ایک ہے معاشرے میں ایک حقیقت ہے صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ سارے دنیا میں ہے مگر کہ اور ملکوں میں میرا خیال ہے کچھ انہوں نے اس کے بارے میں زیادہ شعور ہو گیا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہوں ہمارے معاشرے میں اب یہ شعور پہلی دفعہ اس طرح کھل کے سامنے آیا عورت مارچ کا جو لوگ انعقاد کر رہے ہیں اور جس طرح کی چیزوں کو ہائلائٹ کر رہے ہیں اگر وہ واقعاً سلوشن کی جانب جائے تو اس کی تحسین ہر جانب سے کی جائے لیکن جب آپ بہت کسی نفرت پر کسی ڈسکریمنیشن پر ہیٹ پر کسی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں تو وہ بجائے وہ چیز سمرنے کے وہ پچھلی بھی بگڑ جاتے ہیں ہم لوگ جو اپنی ریسرچز کراتے ہیں مختلف سوشل سائنسز کی فیلڈز میں تو ہمیں ایسے ملتی ہیں چیزیں کہ ظاہر ہے جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی کسی کو فنڈ کر رہی ہے پھر وہ ٹارگٹ بھی دیتی ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو ہائلائٹ کرنے اب یہ جو سنفی برابری یا نام مصابعات کی بات ہے یا ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہے یا ڈسکریمنیشن کی یا مختلف اور باتیں ہیں میں نہیں سمجھتی کہ ان کا مینگنیچوڈ جب ہم سروے ریسرچ کرتے ہیں اس میں وہ مینگنیچوڈ اتنا بڑا نہیں آتا یہ کہ اس سال جو عورت مارچ ہوا اس پہ حالا کہ بڑا شور مچا اور بڑی تنخید بھی ہوئی مگر اس میں مجھے جو بات اچھی لگی وہ یہ تھا کہ ایک تو ہر طبقے کی عورت تھی غریب عورت بھی تھی متوسط طبقے کی عورت بھی تھی انجیوز کی عورتیں بھی تھی باہر کی عورتیں بھی تھی سیاسی عورتیں بھی تھی اور امیر گھرانوں کی عورتیں بھی تھی انہوں نے پہلی دفعہ عورتوں نے اپنے ذات کے حوالے سے جو انہیں تکلیف تھی جو وہ صدیوں سے برداشت کر رہی ہیں ایک پدر شاہی نظام میں اس کے خلاف انہوں نے پہلی دفعہ آواز اٹھائے اتنے کھل کے اور اس پہ لوگوں کو بہت اعتراض ہوا میرا دخوالے بہت اچھی بات ہے اور اچھا ہے کہ وہ بنی ہے ادا کرے کہ معاشرے میں اس کی لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ جو ہماری عادتیں ہیں یہ اچھی نہیں ہیں جب یہ مسئلہ اٹھا تھا تب بھی میرا تاثر یہی بنا تھا کہ اس معاشر کے نتیجے میں پوزیٹیو پوائنٹ تو یہ ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات اور مسائل جن پر عام طور پر بات نہیں ہوتی اور ان کو توجہ نہیں دی جاتی وہ ہائی لائٹ ہو جس انداز سے وہ ہائی لائٹ کیے گئے اور پھر جس طرح سے انہوں نے ایک امپیکٹ کریئیٹ کیا تو اس پر میرے بھی تحفظات ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اگر واقعاً اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی قسم کی پوزیٹیو وے میں تبدیلی کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے روایات اور تہذیب ثقافت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی ہو سکتا ہے اس کی انہدام کی قیمت پر نہیں ہو سکتا کیونکہ معاشرہ ایسی کسی بھی تبدیلی کو قبول نہیں کرتا جس کی جڑے اس کے اپنے اندر موجود نہ ہو اگر واقعاً آپ کی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو روایات کی قیمت پر حل نہیں ہوتا انہی روایات کی اصلاح کے ساتھ جنم لیتے ہیں ہم میرا خالق کچھ لوگوں نے اس لیے اس پر اعتراض کیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نعرے تھے یہ صحیح زبان میں نہیں تھے ان کو زیادہ تمیز کی زبان میں بیان کرنا چاہیئے تھا اور شاید وہ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ اس طرح ہوتے تو وہ زیادہ ان کا اثر ہوتا مگر میرا نہیں خیال میرا خیال ہے کہ کوئی اتنی بری ان کے نعرے بھی نہیں تھے نہ اس کی زبان اتنی خراب تھی یہ عورتیں آپس میں تو یہ باتیں کرتی رہی ہیں تو اس دفعہ انہوں نے کھل کے معاشرے میں بھی کی ہیں کیا حرچ ہے اچھی بات میں نہیں سمجھتی حقیقی مسائل کی اکاسی کون کر سکتا ہے اس کے لیے تو پھر جو حقیقی عورت کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ ہی اس کے مسائل کی اکاسی بھی کر سکتے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ وہ حقیقی مسائل ہیں ان میں سے کچھ مسائل ضرور موجود ہیں کچھ مسائل کا میگنیچوڈ اتنا نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ہائلائٹ کیے جاتے ہیں یا ان کا سلوشن اس انداز میں نکالنا میرے خیال میں تو وہ نہیں ہے جنڈر ایکویلٹی وہ ہے جو پاکستانی عورت کا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور میرے اپنی رائے یہ ہے کہ ہم اگر واقعی اصلاح یا بہتری چاہتے ہیں تو معاشرے کے مطلب طبقات کو اس طرح سے تقسیم کر کے نفرت منافرت یا کسی ایک کو نیچا کرنا کسی ایک کو اٹھانا اس کی بنیاد پر اصلاح نہیں ہو سکتی اگر ہم صرف عورت کی بات کریں تو وہ ایک بہت جزوی بات ہے اسے کہ عورت کے مسائل وہی ہیں جو سماج میں دیگر طبقوں کے مسائل ہیں ظاہرہ مسائل اجادر تو ہوتے ہیں مارچ کے نتیجے میں لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ حل نہیں ہوتے حل کے لیے دیرپا کوشش کرنی ہوتی ہے مارچ کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سکرینز پر ہائلائٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کی توجہ ہو جاتی ہے لیکن حل وہاں ہوتے ہیں جن طبقات کے ہاتھوں میں اس حل کی کنجی ہوتی ہے میرا خیال ہے اس عورت مارچ نے ایک قدم آگے بڑھا ہے عورتوں کی تحریک کا ٹھیک ہے ابھی لوگوں کو بہت سے ان کے نعرے جو ہیں وہ ناغوار لگ رہے ہیں مگر یہ کہ آہستہ آہستہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ کیوں یہ نعرے اٹھائے گا اور یہ کہ ان کے بارے میں لوگوں کو سوچنا سمجھنا ضروری ہے کہ بھئی یہ کیوں ہوتا ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے معاشرے میں